جانگلوس کے تیسرے باب میں سے رحیم داد زمین پر چت لیٹا تھا اس نے کروٹ بدلی لمحے بھر لالی کے چہرے کو تکتارا پھر گلہ کرنے کے انداز میں بولا میں نے پہلے ہی کہا تھا شادہ خطرناک زنانی ہے ہے تو لالی نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا پھر اس میں ایک بات ہے جو ہر زنانی میں نہیں ہوتی رحیم داد حیرت سے بولا وہ کیا شادہ کھرا روپئیہ ہے بجاؤ تو ٹن سے بولے رحیم داد نے اتجاج کیا کیا بات کر رہا ہے لالی بال بال بچ گئے ورنہ اس نے تو مروا دیا تھا دونوں کو دو ہزار بہت بھاری رقم ہوتی ہے رحیمیں وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کو رکا میری تو سگی موسی نے صرف دو سو روپے کے لیے مجھے آگ میں جھونک دیا تھا چوری کی ہوگی نہیں لالی اسی طرح چت لیٹا اوپر دیکھتا رہا اور آہستہ آہستہ بولتا رہا میں نے اس کے دو سو کے نوٹ ڈیوے سے جلا کر روشنی کی تھی ان دنوں میں بہت چھوٹا ہوتا تھا شبرات پر ماں کے ساتھ موسی کے گھر گیا تھا رحیم داد نے تیکھے لہجے میں کہا بہت ظالم تھی یہ بات نہیں لالی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر ہولے ہولے ہلانے لگا میرا موسا درزی تھا سلائی کی مشین بیچ کر اپنی بیٹی کے ویا کے لیے دو سو روپے لیا تھا موسی نے موسی اس کی دوسری گھر والی تھی پہلی مر گئی تھی اور اسی کی بیٹی کا ویا تھا میں نے موسا کے دو سو روپے جلا ڈالے تو وہ گسے سے پاگل ہو گیا جلتا دیوہ اٹھا کر موسی کے مو پر مارا اس کی ایک آنکھ جل گئی اس نے اپنا غصہ مجھ پر اتارا مجھے دھکا دے کر جلتے علاؤں میں پھینک دیا ماں نہ ہوتی تو جل کر مر جاتا ٹھیک ہی ہوتا لالی کے آواز میں درد کی چوبن تھی دونوں یادوں کی دھوپ چھاؤں میں ڈولتے رہے آخر ان کی آنکھ لگ گئی وہ گہری نیند سو گئے دھوپ ٹیلوں کی بلندی سے زینہ زینہ نیچے اتر رہی تھی اندھیری گھاٹیاں روشن ہو گئی تھی دن کا ایک پہر گزر گیا دوپہر ہو گئی دن ڈھلنے لگا سورج کا علاؤ سرد پڑ گیا دونوں بے خبر سوتے رہے ہلکہ ہلکہ اندھیرہ پھیرلا تھا لالی اٹھ کر بیٹھ گیا رحمداد ابھی تک بے خبر سو رہا تھا لالی نے اسے بیدار کرنے کی کوشش نہیں کی سخت بھوک لگی تھی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا رحمداد کو سوتا چھوڑ کر باہر نکلا اور کچھ دیر خاموش کھڑا سوچتا رہا پھر ایک طرف چل دیا آگے بڑھ کے وہ آہستہ آہستہ نشیب میں اترنے لگا ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی دوپتے سورج کی نارنجی کرنے درختوں کی اونچی اونچی شاخوں پر جھل ملا رہی تھی نیچے گھاٹی میں نیل گون دھن لکا پھیل رہا تھا آگے لالی بڑھا تو سرز کے درختوں کا جھن نظر آیا ان میں پیلے پیلے پھولوں کے گچھے جھول رہے تھے ان کی مہک ہوا میں بسی ہوئی تھی فضا میں پہلی رات کی دولن کسی چھب تھی اور لالی کو شدید بھوک لگی تھی وہ ٹیلوں اور ٹبوں کے دامن میں اونچے نیچے ناہموار راستوں پر چلتا ہوا دور تک چلا گیا یکا یک تیز بو کا بھبکہ آیا لالی ٹھہر گیا اس نے ایک ٹیلے کی بلندی سے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک مردار خچر پڑا ہے دو گیت اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اوپر ٹیلے پر پانچ چھ گیت کتار میں بیٹھے تھے اور اڑنے کے لیے پر توڑ رہے تھے مردہ خچر کے جسم سے اٹھتی ہوئی تیز بو کے باوجود لالی وہیں کھڑا رہا اور گردن اونچی کر کے متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا دور پراش کے درختوں کے پیچھے سے دھوان اٹھ رہا تھا جو شام کے دھن لکے میں آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا جا رہا تھا یہ اس بات کی علامت تھی کہ قریب ہی کوئی آبادی ہے اسی طرف چل دیا نزدیک جا کر دیکھا تیلوں کے دامن میں ببی کی طرح اونچا اور ابرہ ہوا میدان ہے میدان میں جگہ جگہ اونٹ کے سیاہ بالوں کے بنے ہوئے نمدے کے خیمے لگے ہیں ان خیموں کو خانہ بدوش پاؤندے گیرے کہتے ہیں خیمے پھٹے پرانے تھے اور بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے خیموں کے آس پاس اونٹ اور خچر بندے تھے بیڑوں کے ریوڑ بھی تھے خیموں کے باہر آگ روشن تھی لالی نے دور ہی سے بھانپ لیا کہ وہاں پاؤندوں نے پڑاؤ ڈالائے وہ میدان میں پہنچنے کے لیے مڑا جھٹ پٹے میں اس نے دیکھا دو خانہ بدوش لڑکیاں آپس میں گتھم گتھا ہیں ایک دوسرے کے بال نوچ رہی ہیں زور زور سے چیخ رہی ہیں ان کے قریب ہی زمین پر سوکھی شاخوں کے گھٹے رکھے تھے سامنے مٹی کے تودے پر ایک نوجوان پاؤندہ بیٹھا نہائیت سکون سے لڑکیوں کو ایک دوسرے کے جھونٹے کھسونٹے دیکھ رہا تھا لالی کی چاپ سن کر نوجوان نے پلٹ کر سیمی ہوئی نظروں سے دیکھا ذرا دیر حکا بکا بیٹھا رہا پھر ایک دم اٹھ کر خیموں کی سمت بھاگا لڑکیاں بھی دھنگا مشتی چھوڑ کر لالی کو حیرت سے تکنے لگیں ان کے لباس بوسیدہ اور گندے تھے بالوں کی چھوٹی چھوٹی مینڈیاں تھیں جو جھونٹنے کھسوٹنے سے بکھر کر مو پر آ گئیں تھیں ان کی آنکھوں میں گہرا کاجل تھا رخصار تازہ سیپ کی طرح گلاوی تھے وہ بنجر ٹیلوں پر اگنے والے جنگلی پھولوں کی مانند تھیں جن میں رنگ ہی رنگ ہوتا ہے خوشبو اور مہک نہیں ہوتی توڑو تو ہاتھ میں کانٹے چھوٹ جائیں ایک خانہ بدوشت لڑکی بڑھ کر لالی کے قریب آئی اس کے پہلو سے لگ کر اس طرح کھڑی ہو گئی کہ اس کے بدن کی تیز بو لالی کی سانس میں گھل مل گئی لڑکی نے سر جھکا کر اپنے بکھرے ہوئے بال دکھائے اور دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولی اس نے مجھے مارا ہے یہ کہتے ہوئے وہ سمٹ کر لالی کے اس قدر قریب آ گئی کہ اس کی بھری بھری چھاتیاں لالی کے بازوں میں پیوست ہو گئیں لالی نے جرجوری لی اور بے رخی سے اسے زور سے دھکا دیا پرہ ہٹ کے بات کر لڑکی کے بورے بورے بال اور بکھر گئے وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی اس نے لالی کو کہرالود نظروں سے دیکھا دوسری نے زور کا کہکا لگایا اور لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی ڈیرے جانا ہے ہاں جی لالی نے مختصر جواد دیا مزید کوئی بات چیت نہ ہوئی خانہ بدوش لڑکیوں نے قریب پڑے ہوئے لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کر سروں پر رکھے اور ہرنیوں کی طرح چوکڑیاں بھرتی آن کی آن میں نظروں سے اجل ہو گئیں لالی آہستہ آہستہ ڈیرے کی جانب چلا وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک بڑا پاؤندہ دو نوجوانوں کے ہمراہ خیموں کے پیچھے سے نکلا اور لالی کی طرف بڑھنے لگا قریب آ کر تینوں پاؤندوں نے مشتبہ نظروں سے لالی کو دیکھا بڑا پاؤندہ خدرہ لہجے میں بتانے لگا کہ پڑاو رات ہی کو ختم ہو جائے گا اور صبح تڑ کے ایک کافلہ کوچ کرے گا وہ مظفر گرڑ کے راستے ڈیرہ غازی خان جا رہے تھے بڑا پوچھے بغیر لالی کے سامنے صفائی پیش کر رہا تھا اسے یقین دل آ رہا تھا کہ کافلے کا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے نہیں ہے لالی کئی برس پہلے چند روز کے لیے پاؤندوں کے ڈیرے میں قیام کر چکا تھا چنانچہ عادات اور عطوار اور ان کے طرز زندگی سے کسی حد تک واقف تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پاؤندے ان خانہ بدوش کپائل میں سے ہیں جو موسم سرما شروع ہوتے ہی اغوانستان کے کوہستانی دروں سے نکل کر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں پھیل جاتے ہیں رینٹوں کے بٹوں پر پتھروں کا کام کرتے ہیں دہات کے کچھے مکانات کے لیے مٹی کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں شہروں اور قصبوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں کمبل اور نمدے بھیڑ اور لومڑی کی کھالیں کراکلی ٹوپیاں جڑی بوٹیاں خشک میوے ہینگ اور مشک گھوڑے ایرانی بلیاں اور گریہ ہاؤن شکاری کتے فروخت کرتے ہیں ان کی عورتیں سخت جفاکش محنتی اور موزور ہوتی ہیں اس قدر آزاد اور بے باک ہوتی ہیں کہ غیر مردوں کے سامنے بھی ذرا حجاب محسوس نہیں کرتی ہیں پاؤندے عورتوں اور بچوں کے ساتھ اونٹوں اور خچروں پر سوار ہو کر خیمے اور سامان لات کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں سفر کے دوران مرد اور عورتیں مل کر کوہستانی نغمے علاپتے ہیں نغموں کے ساتھ ساتھ اونٹوں کے گلے میں بندی ہوئی پیتل کی گھنٹیاں بچتی ہیں جو نغمے کی لے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ساز کا کام دیتی ہیں کافلے کی حفاظت کے لیے پاؤندے اپنے ہمراہ روسی نسل کے کتے رکھتے ہیں یہ کتے برف کی طرح سفید اور کوتہ کامت ہوتے ہیں درختوں میں پت جھڑ لگتے ہی پاؤندوں کی واپسی شروع ہو جاتی ہے وہ دریائے سندھ عبور کر کے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچتے ہیں جہاں دور دراز کے علاقوں میں بکھرے ہوئے کافلے مختلف سمتوں سے آ کر اکھٹا ہوتے ہیں یہ ان کا آخری پڑا ہوتا ہے گرمی بڑھنے سے پہلے پہلے وہ درہ گومل کے راستے جہاں سے آتے ہیں وہیں لوٹ جاتے ہیں پاؤندوں میں جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں جو ڈاکہ زنی اور مویشیوں کی چوری کرتے ہیں یا چرس اور افیون کا ناجائز دھندہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پولیس ان کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کرتی ہے وہ جہاں پہنچتے ہیں وہاں کے تھانے میں اپنی آمد کی باقاعدہ اطلاع دے ہیں بڑھے کی جانب سے خام خان صفائی پیش کرنے پر لالی نے جلدی بھانپ لیا کہ پاؤندے اس کی پتلون اور اجلی کمیز سے سخت مروب ہو گئے ہیں اسے پولیس یا سی آئی ڈی کا افسر سمجھ رہے ہیں لالی ان کی غلط فہمی سے فائدہ اٹھا کر حراسہ کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اس ویرانے میں اپنی آمد کا بھی اسے کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنا تھا لہٰذا اس نے یہ ظاہر کیا کہ محکمہ جنگلات کے سرکاری کان کے سلسلے میں ادھر آیا ہے لیکن اس کے حملے کے دوسرے لوگ ابھی پہنچ نہیں سکے اس کے بعد اس نے سیدھی سادھی معاملے کی بات کی انہیں بتایا کہ وہ سخت بھوکا ہے اور بھوکی سے بے قرار ہو کر اس طرف آیا ہے ان کے ہمراہ ایک خیمے کے اندر گیا ان کا مہمان بنا کٹورہ بھر بھیڑ کا دودھ پیا شہد اور پنیر کھایا کہوے کا گرم گرم پیالا پیا مکعی کی ڈھیر سی روٹیاں لی شہد اور پنیر لیا مشکیزے میں پانی لیا ہاتھ کا بنا ہوا کمبر اور ایک نمدہ لیا بھیڑ کی چربی سے جلنے والا چراک لیا اور ایک تیز دھار چھوری بھی لی تیس روپے میں یہ سودا کسی طور برانہ تھا پاندوں نے اسے چرز بھری سگریڈ بھی پلائی چرز پر دم لگا کر لالی کے جسم میں سرخوشی اور جولانی آ گئی کھانا بدوش اس کے ہاتھ چرز بھی فروخت کرنا چاہتے تھے مگر لالی اس شکر میں نہیں پڑا وہ زیادہ دیر وہاں ٹیرا بھی نہیں شام گیری ہو گئی تھی اندھیرہ بڑھ گیا تھا راستہ ناہموار اور پیچیدہ تھا اور چڑھائی بھی ٹڑنا تھی وہ جلد سے جلد رحمداد کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ رحمداد اس کی اچانک غیرحاضری سے سخت پریشان ہوگا دو پاؤنڈر دور تک اس کے ہمراہے وہ اور بھی آگے تک اس کے ساتھ جانے پر آمادہ تھے مگر لالی نے ایک موڑ پر انہیں رخصت کیا وہ انہیں نہ تو اپنا ٹھکانہ دکھانا چاہتا تھا نہ اپنے بارے میں کسی قسم کی اطلاع بہم پہنچانا چاہتا تھا اس لیے کہ پولس والے برابر ان سے پوچھ گچ کرتے ہیں لالی ایک ٹیلے کی آرڈ میں کھڑا انہیں دور تک واپس جاتا دیکھتا رہا دونوں نظروں سے اوجل ہو گئے تو وہ آگے بڑھا اس نے ناہموار چڑھائی عبور کی اور سامان سے لدہ پھندہ محراب کے قریب پہنچ گیا